خلیفہ یزید بن عبد الملک نے اپنے بھائی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں ایک لونڈی جس کا نام حبابہ تھا چار ہزار درہم میں خریدی تھی یزید اس لونڈی سے بہت پیار کرتا تھا اور زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا جب اس کی خبر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو پہنچی تو اس نے یزید سے کہا کہ اس کو فروخت کر دو اس نے بھائی کے خوف سے اس کو فروخت کر دیا جب یزید بن عبد الملک کو حکمران بنایا گیا تو ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین کیا اب کے اندر اب بھی کسی چیز کی خواہش ہے یزید نے کہا ہاں ہے بیوی نے کہا وہ کیا ہے بتائیے یزید نے کہا وہ حبابہ باندی ہے جسے میں نے خریدا تھا اور پھر بھائی کے خوف سے فروخت کر دیا تھا ان دنوں یزید بن عبد الملک کی بیوی نے اس لونڈی کو خرید کر پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور اس وقت ایک پردہ کے پیچھے ان کی بیوی نے لونڈی کو بناو سندھار کے ساتھ بٹھا رکھا تھا پھر تھوڑی دیر بعد ان کی بیوی نے وہی سوال کیا کہ کیا اب ہی آپ کسی چیز کے خواہش مند ہے یزید نے جواب دیا کہ ہاں حبابہ لونڈی کی محبت میرے دل میں موجود ہے میں پہلے بھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کر چکا ہوں اس پر ان کی بیوی نے پردہ اٹھا کر کہا یہ ہے نہیں حبابہ ان کی بیوی لونڈی کو اس کے پاس چھوڑ کر چلی گئے یزید اس لونڈی سے لطف اٹھانے لگا یہاں تک کہ وہ لونڈی ان کی عقل پر غالب آگئی جس کی وجہ سے یزید خلافت میں تادیر نہ رہ سکے ایک دن یزید نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ زمانے کا ایک پورا دن بھی عیش و عشرت میں نہیں گزار سکتا میں ان کے قول کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا پھر وہ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا اور حبابہ کے ساتھ خلوت میں زندگی گزارنے لگا اور اس کے درمیان ہائل ہونے والی ہر چیز پر پاوندی لگا دی یزید بن عبد الملک اسی طرح عیش و عارم میں مصروف تھا کہ اچانک ایک دن حبابہ نے انار کا دانا کھایا اور دانا کھاتے کھاتے ہنسنے لگی اتنے میں وہ دانا گلے میں اٹک گیا اور حبابہ کی موت واقع ہو گئی حبابہ کی موت سے یزید کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اور اس کی عقل معاف ہو گئی عیش و عارم ختم ہو گیا خلافت کا نشا جاتا رہا یزید پر ایسا وجد تاری ہوا کہ حبابہ کو چند دن تک دفن کرنے نہ دیا یزید حبابہ کو چومتا رہا یہاں تک کہ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی پھر اس نے دفن کرنے کا حکم دیا پھر اس کو قبر سے نکال لیا یزید سلکی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور حبابہ کے مرنے کے بعد پنگرہ دن سے زیادہ زندہ نہ رہا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رشتہ داروں پر سختی کرتے تھے جو لوگ رشتہ داری کی وجہ سے فوائد حاصل کرتے تھے اپنے ان سب پر پابندی آئید کر دی یہاں تک کہ ان سے مال وغیرہ لے لیا اس پر رشتہ داروں نے انہیں زہر دلوا دیا جب آپ کو زہر پلا دیا گیا اور آپ کو اس کا احساس ہو گیا تو اپنے اپنے اس خادم کو بلائی جس نے آپ کو زہر پلایا تھا اپنے پوچھا کہ تمہاری ہلاکت ہو تم نے مجھے زہر کیوں پلایا کس نے تجھے مجبور کیا اس نے جواب دیا مجھے آپ کو زہر پلانے کے عوض ایک ہزار دینار دیے گئے تھے اپنے پوچھا وہ دینار کہاں ہیں میرے پاس لے آؤ تو وہ آپ کے خدمت میں لے آیا اپنے وہ دینار بیت المال میں جمع کروانے کا حکم دیا اور خادم سے کہا تم کہیں ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں میرے خاندان والوں کو تمہارا سراب نہ مل سکے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان بڑا دبوے کا امیر تھا ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایادت کرنے کے لیے حاضر ہوا دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک گندہ کرتا پہنے ہوئے ہیں مسلمہ نے ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو مسلمہ کی بہن تھی سے کہا کہ امیر المومنین کے کرتے کو دھو دھو فاطمہ نے کہا ہاں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گی کچھ دنوں کے بعد پھر عیادت کے لیے حاضر ہوا دیکھا تو ان کے جسم پر وہ ہی کرتا تھا تو مسلمہ نے فاطمہ سے کہا کیا میں نے تمہیں ان کا کرتہ دھونے کے لیے نہیں کہا تھا لوگ تو مزاج پرسی کے لیے آتے ہی رہیں گے فاطمہ نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کرتہ ہے ہی نہیں کہ یہ اتار دیں اور میں دھو دو موسیقی